السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست محمد الرسلان آپ کا اپنی یوٹیب چینل اس ٹیکنیکل سٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے گے ایک اون لائن ارننگ میتھرپ کے بارے میں جیسا کہ آپ میری سکرین کے سامنے دیکھ پا رہے ہیں کہ میں نے ایک بلوگر کی ویب سائٹ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ سرچ کی ہوئی ہے اور دوستو بتا دوں کہ گوگل گوگل کی جانے سے یہ جو بلوگر ہے یہ گوگل کی ہی ایک 사イٹ ہے اور یہاں پہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کونٹنٹس آپ نے جو ہے آپ نے کسی بھی قسم کا آپ رائٹنگ کونٹنٹ جو ہے وہ آپ یہاں پے سبمیٹ کرواتے ہیں آپ جو ہے وہ بلوگر لکھتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں کسی بھی نولیش کے بارے میں کسی بھی بیوٹی پروڈکٹس ہوگئی کوئی بھی ویب سائٹ کے مطلق جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسے ٹائپ آپ نے جو ہے وہ ایک آرٹیکل آپ نے ٹائپ کرنا ہوتا ہے اور وہ تقریباً آپ کا تقریباً ایک بلوگ جو ہے وہ آپ کا پندرہ سو سے دو ہزار ورڈز کا ہونا چاہیے اور بالکل جو ہے وہ کوپی پیسٹ کام نہیں ہونا چاہیے گوگل اس چیز کو پروپر چیک کرتا ہے اور آپ نے جو ہے وہ اپنی خود سے آپ نے کریٹیویٹی اس میں دکھانی ہوتی ہے تو اس کا جو ہے وہ میں آپ کو اس شورٹ سی ویڈیو میں زیادہ ویڈیو لیندھی نہیں کریں گے آپ نے جو ہے بلوگر سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد ٹوپ کے اوپر جو اب بلوگر آپ کو ملے گا اس کو اپنے نیو ٹائپ میں اوپن کر لینا ہے میں اپنی جی میل کی آپ کوئی بھی آئی ڈی سے آپ یہاں سے لوگن ہو سکتے ہیں تو میں اپنی جی میل کی آئی ڈی سے یہاں پر لوگن ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جیسے ہی آپ اس کو لوگن کر لیں گے ٹھیک ہے آپ نے اپنے بلوگ ویرا کا جو بھی آپ نے نام رکھنا ہے وہ نام رکھ لینا ہے اور دوستو یہ ہنڈر پرسن پیمنٹ پروف میتھڈ ہے اور آپ کو جو ہے یوٹی کو پر جتنے بھی اس کے علاوہ ویڈیوز ملیں گی وہ آپ کو ہنڈر پرسن جو ہے وہ اس چیز کی شوٹی دیتے ہیں کہ گوگل جو ہے وہ گوگل ایڈ سینس کے تھو آپ کو اس کی پیمنٹ آپ میں آپ کو پے کرتا ہے تو یہاں پر آپ میں کیا کرنا تھا جیسے آپ ایک دفعہ اپنا کوئی بھی بلوگ پوسٹ کا نام کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ تھیم ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہوگے کہ مختلف سائٹز کے جو ہے وہ تھیمز بہت زبردست لگے ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ پرچیز کر کے بھی تھیمز آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ ڈیفالٹ تھیم بھی available ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی سا بھی آپ یہ دیکھیں ان میں سے کوئی سا بھی آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھیں گے یہاں پر نیو پوسٹ ہے یہاں سے آپ ایک بلوگ ایک بلوگ کے اندر آپ کافی ساری پوسٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے جو ہے آٹھ دس کچھ جو ہے وہ بلوگز کر رکھے ہوئے ہیں ایک بلوگ کے اندر مہر ڈیفرنٹ پوسٹ آپ کر سکتے ہیں اور ایک پوسٹ آپ کی تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار ورڈ کی ہونے چاہیے اب اس کا ایسا کیا ہوتا ہے اس کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پندرہ سو سے دو ہزار ورڈ کی آپ نے ایک بلوگ یا ایک بلوگ کے تھو ایک نئیو پوسٹ کیا پندرہ سو سے دوہزار کی ایک پوسٹ آپ نے کر دی کسی بھی چیز کے نہیں چاہیے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس طرح کی ایک بلوگ کے اندر پندرہ سو سے دوہزار بلوگ کی پوسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس پچیس آرٹیکلز آپ نے لکھ کر پر سبمٹ کرنے ہوتے ہیں ہے اور انہیں public کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ اسے google adsense کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ verification کے لیے بھیجتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے جو ہے وہ google adsense اس کو جو ہے وہ proof کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کی جیسے جیسے traffic آپ کرتا لیے گا ویسے ویسے آپ کی earning start ہو جاتی ہے دوستو یہ تھوڑا lengthy process ہے lengthy process اس طرح سے ہے کہ دیکھیں ایک بلوک کو آپ ایک ہی دن میں نہیں لکھ سکتے ہیں کچھ دوست لکھ سکتے ہیں پر اور اس کے لئے آپ کو کافی سارا time دینا پڑے گا تو کوشش کریں کم سے کم ایک سے دو دن کے اندر آپ ایک post لکھ لیں ایک بلوک لکھ لیں اس کے بعد تقریباً مہینے میں مہینے کے اندر اندر آپ ساری post clear کریں اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو proof کے لیے بھیجیں جیسے proof ہو کر آجے گا پھر اس کے بعد earning آپ کی depend کرتی ہے آپ کی traffic کے اوپر جتنا زیادہ traffic آئے گا اتنی زیادہ earning ہوتی چلی جائے گی اور اس کے جو جو ہے وہ traffic کیسے لانا آتا ہے آپ جو ہے یوٹیوب کو channel بنا کر اس کی جو ہے advertisement کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ whatsapp کے through facebook کے through instagram کے through اپنی جو ہے وہ blogs کو آپ مزید publish کر سکتے ہیں دوستوں کو بتا سکتے ہیں جیسے جیسے traffic بڑھتا جائے گا اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 1500 سے 2000 ورز کا ہی ایک بلوگ یا ایک post کیوں ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 1500 سے 2000 جتنی دیر جو ہے وہ جو بھی visitor ہے وہ آپ کی site کے اوپر آپ کی بلوگ کے اوپر رہے گا اتنی زیادہ جو ہے وہ google کو لگے گا کہ اس کا authentic ہے اس کی post جو ہے وہ authentic ہے اس لیے جو ہے یہ visitor جو ہے وہ اس کی post کو reach کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ google بھی جو ہے وہ آپ کی جو ہے آپ کی post کو آپ کی blog کو promote کرتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر جو ہے وہ stay time جو ہے وہ visitor کا زیادہ ہے اس کے اوپر زیادہ views آنے چاہیے تو اس وجہ سے وہ خود اس کو rank کرنا start کر دیتا ہے تو اگر آپ پوست کا بلوگ ہوگا ہی تقریباً ایک آدھ پیج کا پانچ سو سے چھ سو ورز کا تو وہ visitor جو بھی آئے گا وہ دیکھے گا یار یہ ایک ہی پیج ہے وہ دو منٹ میں ایک منٹ نہیں لگائے گا وہ اسے دیکھے گا سارا اور اسی ٹائم نکل جائے گا جس سے کیا ہوگا آپ کی post کو آپ کے بلوگ کو effect پڑے گا تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ورڈز ہوں تقریباً کم سے کم پچیس سو ورڈز ہوں دو ہزار پچیس اپنے بلوگ آپ نے لکھ کے اس کے بعد اپروو کرنے کے لئے بھیجنا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور انشاء ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فورو جنگ اللہ حافظ